موسیقی 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 ہے یہ سوات کا علامہ جی سائنٹ پر ہے جانت پاکہ بہت جاری جگہ لیکن کسی کا دھیان نہیں ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس میں ایک دم سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں ایسا ہرگز نہیں ہے قطرہ قطرہ جو ہوتا ہے اسی سے ہی دریاں بنتا ہے ایک دم سے آپ کے پاس پیسے نہیں آسکتے کہ آپ کو کہ ایک دم سے آپ کروڑ پتی ہو جاؤں لیکن نجانے آج کل کے بچوں کو کیا ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو باہر بہت پیسہ کمائیں گے چلو جی جنہوں نے کوشش کی ہے جو لوگ باہر چلے گئے جو ہمارے پردیسی ہیں اللہ تعالی ہر بندے کو کامیابی دے ہر بندہ وہاں پر کامیاب ہو دیس کو چھوڑنا اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت بہت مشکل کام ہے تو جو لوگ چلے گئے ہیں باہر تو اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے اس وقت یہ ائرپورٹ روڈ ہے اور ائرپورٹ کے قریب قریب ہیں میں نے سوچا کہ چلو جس کے ساتھ ہم لوگوں نے ناران کاغان کا سفر کیا اس کو رخصت کرتے ہوئے بھی چند جو لمحے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ میری سوسائٹی ہے اور یہاں پر میں رہتی ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بہت پرسکون جگہ ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہ آ گیا ہے جی میرا گھر اور جو سامان ہے وہ گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں یہ شیڑیاں اتر رہی ہوں اور میں چیک کر رہی ہوں کہ کیا کیا سامان رکھا ہے اور کیا چیزیں ہیں ڈکی اوپن کی اور دیکھا کہ کیا سامان رکھا ہے گوٹ یہ رکھا ہے انہوں نے ایک اس نے یہ اپنا رکھا ہے سوٹ کیس اور جو دنیا جہان کا اس کا کپڑا لتھا تھا وہ اس میں بھر دیا اور اب دیکھیں ذرا سامر صاحب کس موڑ میں ہے آج ہی سامر ابھی بھی کچھ کاموں میں مصروف ہیں اور اچھا یہ چھوٹا سا بیک بھی یہاں پہ رکھا ہوا اس کی فیملی فرنڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جب ہم ائرپورٹ کے لیے نکلے بلکہ ائرپورٹ کے بلکل قریب قریب تھے تو سامر اپنے کلاسز بھول گیا تھا اور پھر ہمیں ائرپورٹ سے واپس آنا پڑ گیا تو یہ آپ دیکھیں کہ اب ہم لوگ ائرپورٹ کے لیے نکل چکے ہوں ہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم واپس آ جائیں گے اپنے گھر کی طرف یہ لے جی ہم لوگ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں اور سامر نے کہا جا تو رہا ہوں جو ساتھ بلے انکل ہیں ان کو بھی خدا حافظ کر تو یہ لو جی انکل سے ملاقات ہو گئی انکل کو خدا حافظ کر دیا ائرپورٹ پہنچے ائرپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ سامر کے چہرے پہ کافی اداسی ہے عبدالحادی بھی کافی اداس ہے اور ابھی بھی بہت یاد کرتا ہے اپنے بابا کو اور جاتے جاتے سامر بھی رو پڑا تھا اور بیٹی کو بھی بیٹی جو ہے بہت بہت محبت کرتی ہے تو یوں ہم لوگ جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے گئے اور یہ لمحہ ہمارے لیے کافی بھاری تھا یہ سامر کا دوست ہے احسن آنکھیں بند کر کے شاید منت کر رہا ہوا پیسے نامنگی یہ دیکھیں ہاتھ ایسے ہی جوڑے ہوئے ہیں چلو یہ تک مزاکی بات تھی اور یہ جو سامر کے آت میں مٹھائی کا شاپر ہے یہ پردیسی لوگ ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں اور یہ سامر جو ہے انٹر ہو گیا ہوا اور مزید کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پر نا میں نے ایک سین جو تھا ہمارا گھر جو ہے آبائی گھر ہمارا وہ ائرپورٹ کے بالکل نزدیک ہے وہاں کا ایک سین ریکارڈ کی ہے جب اس نے کہا کہ جاز اڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا ڈن کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے کر دینی ہے یہ سامر ہے دبائی پہنچ کیا ہوئے بلندو بالا پہاڑوں پہاڑوں میں کہہ دیکھو مجھے پہاڑوں کی عادت ہے نا اب یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے بلندو بالا جو ہے یہ آپ کو مارتے نظر آ رہی ہیں اور سامر صاحب جہاں یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اسے بڑا خوش ہوں اور اللہ اس کو کامیابی دے ڈھیروں کامیابی دے آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ مسلسل رہا ہے تو اس کا جو سین اس کا جو سین تھا جہاز والا وہ ہمارا ایک کیمرہ من اپنی چھت پر کھڑا ہو گیا اس نے کہا ڈن تو فوراں اسے اڑنے والے جہاز کی ویڈیو بن گئی ہے آپ لوگ ملاحظہ کریں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں بائی بائی